امان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رحم والا ہے تو آج ہم دیکھیں گے رائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے رائٹ کا مطلب ہوتا ہے سیدھا دائیں بھی اس کو کہتے ہیں سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ تو رائٹ ہاتھ سے ہم کھاتے بھی ہیں سیدھے ہاتھ سے ہم سارے کام کرتے ہیں اگر آپ سیدھے رستے پہ ہیں تو یہ پہاڑی رستے کی طرح مشکل ہوتا ہے تو ہمیں ہمیشہ سیدھے رستے پہ چلنا آسان کام نہیں ہے پہاڑی پہ جیسے چڑھتے ہیں تو محنت کرنی پڑتی ہے سانس بھی پھولتا ہے اور اس رکنا بھی پڑتا ہے کئی دفعہ ہوا تیز چل رہی ہو تو وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہونے بھی مشکل ہوتا ہے تو اسی طرح بھیڑ کے پیچھے مات چلو ہمیشہ سیدھا رستہ احتیار کرو آپ کو اٹھے رستے پہ ڈالنے والے بہت ہوں گے اور بھیڑ بھی ہوگی لیکن سیدھا رستے پہ چلنے میں ہی کامیابی ہے ہم روز اللہ سے پانچ وقت نماز میں دعا مانگتے ہیں اید نصرات المستقیم اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا لیکن جب چلنا شروع کرتے ہیں تو بھئیوانی کرتے ہیں کام تولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مذاب میں اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع کیا ہے اُلٹا لیفٹ کو کہتے ہیں اُلٹا یا بایاں تو آپ جیسے شیشے لیفٹ جو ہے اُلٹا اور بایاں جیسے طہارت کرنا واشروم جانا اس کے لئے ہم لیفٹ ہینڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں رائٹ اور لیفٹ آپ کا سیدھا ہاتھ جسے کھانا کھاتے ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ کے رنگ لگا کے یہ امپریشنز ہیں تو یہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ ہیں پھر یہ رائٹ اور لیفٹ اکثر آپ نے یہ نشان بھی دیکھیں ہوں گے سڑکوں کے کنارے لگے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں رائٹ ایک طرف جاتا ہے اور بلکل اس کے بلکل مخالف اسی طرح آپ کے پہنوں پہ رنگ لگا کے ان کے امپریشن بھی لے سکتے ہیں رائٹ اور لیفٹ تو زندگی میں اصل جو چیز ہے وہ انتخاب ہے اگر آپ نے صحیح انتخاب کیا اور اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا تو آپ کامیاب ہیں تو ہمیشہ صحیحی چیزوں کا صحیح رستے کا انتخاب کریں جیسے اگر آپ نے غلط رستے کا انتخاب کیا تو غلط رستہ جو ہے یہ ایک حدیث ہے اس کا مفہوم جو ہے کہ غلط رستہ جو دوزخ کی طرف جاتا ہے اس سے نفسانی خواہشوں سے آسانیوں سے حرام سے بڑا وہ آسان ہے چلنا لیکن اس کی منزل جو ہے وہ بہت خراب ہے تو ہمیشہ اگر ہم لاہور جانے کی بجائے کراچی واری ٹرین پہ بیٹھیں اور دعا کریں کہ ہم لاہور پہنچ جائے تو ہم نہیں پہنچ سکتے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ کے بھی دو حصے ہیں ایک کو رائٹ برین کہتے ہیں اور ایک کو لیفٹ برین کہتے ہیں جو ہمارا سیدھے ہاتھ والا دماغ ہے وہ ہمارے جذبات کا خیال کرتا ہے اور جو اُٹھے ہاتھ والا دماغ ہے وہ فرق کام کرتا ہے اسی طرح ہمارے جو کان ہیں ان میں وہ بھی جو سیدھے ہاتھ والا کان ہے اس کا دماغ میں جو جگہ ہے وہ اوٹے دماغ میں ہے اور جو اوٹا کان ہے اس کا سیدھے والے حصے میں ہے اسی طرح ہماری دو آنکھیں ہیں رائٹ اور لیفٹ اور بالکل یہ ناپ کی طرف دونوں آپس میں ملتی ہیں تو سیدھی آنکھ اور لیفٹ اسی طرح ہمارا دل اس کے بھی دو حصے ہیں ایک کو رائٹ ہارٹ کہتے ہیں ایک کو لیفٹ ہارٹ لیفٹ ہارٹ جو ہے وہ جسم کے سارے جسم میں خون پہنچاتا ہے اور جو رائٹ ہارٹ ہے وہ صرف فیپڑوں کو خون پہنچاتا ہے اسی طرح ہمارے فیپڑے بھی دو ہیں ایک کو لیفٹ لنگ کہتے ہیں ایک کو رائٹ لنگ کہتے ہیں تو رائٹ لنگ جو ہے اس کے تین آگے سے حصے ہیں اور لیفٹ جو اوٹا لیفٹ لنگ ہے اس کے صرف دو حصے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں دو گردوں سے نواز ہے ایک رائٹ کڈنی کہتے ہیں اور ایک لیفٹ کڈنی کڈنی جو ہے وہ گردے کو کہتے ہیں اسی لیے ایک گردہ لوگ اپنا کسی رشتہ دار کا فیل ہو جائے تو اس کو دے سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی خطبت میں پاکستان ہونسکول کی طرف سے پیش کیے سے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں موسیقی